ماشاءاللہ بڑی اچھی محفل اور خوبصورت محفل اور پھر مواہدین کی محفل قو سبحان اللہ توحید پرست اس کائنات میں وہ بندہ جو توحید پرست ہے اللہ کو بڑا محبوب ہے تو اس لیے حمد باری تعالیٰ اور اس کے ساتھ ناتی رسول مقبول آپ کے سامنے رکھوں گا کوئی گال چنگی لگے تھے کی کہنے نہیں ٹلی کہنے پھر کوئی مزہ نہیں آنا جا کے آنکھو اور ذرا جا کے شاعر لکھتا ہے کہ جمعہ خود خدا ہکے جمعہ خود خدا ہکے جمعہ خود الہکے سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آرہی ہے جمعہ خود خدا ہکے جمعہ خود الہکے امہ رب دے خزانے وچ محمد مصطفیہ ہکے جمعہ خود خدا ہکے جمعہ خود الہکے امہ رب دے خزانے وچ محمد مصطفیہ آپ جیسا نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے نہ رب نے بھیجنا ہے نہ رب بھیجنا ہے کیوں کہ اس جیسا رب دے کاغذہ دے اندر آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں حمد باری تعالیٰ اس طبعہ ناتی رسول مقبول داڑے سامنے رکھاں گا شاعر نے کلام لکھیا کہ اللہ کولو کیمیں منگنا ہے اور ایک دعوت دیتی اور پیغام دیتا کہ کوئی بھی مسئلہ بان جاوے کوئی اوکھا ویلہ آ جاوے تو منگنا کس کولو ہے اللہ کولو شاعر لکھتا ہے اللہ کولو مانگ بندیاں اللہ کولو مانگ بندیاں اللہ سارے انو دیندائے بھر بھر او جولی صبح شام وندیندائے اللہ کولو مانگ بندیاں اللہ سارے انو دیندائے بھر بھر او جولی صبح شام وندیندائے اللہ کولو مانگ بندیاں اللہ کولو مانگ بندیاں اللہ سارے انہوں دیندہ اے پھر پھر او جھولی صبح شام وڑیندہ اے گیت توں گا اس دے نا گا توں ہو راندے توڑ کے رکھ دیندہ اے جیڑا زور شاہ زوراندے گیت توں گا اس دے نا گا توں ہو راندے توڑ کے رکھ دیندہ اے جیڑا زور شاہ زوراندے لنگڑے مچھر کو لوں لنگڑے مچھر کو لوں نم رود مریندہ اے پھر پھر او جھولی صبح شام وڑیندہ اے سارے پھڑو پھر پھر او جھولی صبح شام وڑیندہ اے بڑی پیاری بات کہ او مالک سبدا رحمت وچ شک کوئی نہیں اس دے سجد اندر بند آندہ حق کوئی نہیں سمجھ بھی آئیے پھر پھر او جھولی صبح شام وڑیندہ اے بھر پھر او جھولی صبح شام وڑیندہ اے میرے اللہ دا کمال کہ چاہے پیغمبرانو آرہیٹھ چیرہ دے وے چاہے پیغمبرانو آرہیٹھ چیرہ چھوڑے چاہے پیغمبرانو آرہیٹھ چیرہ چھوڑے چاہے او رب سوڑا چھوڑی ہیٹھ بچا چھوڑے چاہے او رب سوڑا چھوڑی ہیٹھ بچا چھوڑے مصر دے قیدینوں مصر دے قیدینوں شام مصر بنا دے وے بھر بھر او چھوڑی صبح شام وڑیندہ آخری گرل فاروق کی گناہ واندی رو رو کے تو منگ مافی منگتے ہک دے ہاں ساڑے لئیو ہک کافی سارے اللہ دے منگتے ہاں منگتے اک دے ہاں ساڑے لئیو ہک کافی ستر مہ واتوں ستر مہ واتوں ود پیار کریں دائے بھر بھر او جھولی سب شام وڑیندہ محبتنا اللہ کو لوں منگ بندیا اللہ کو لوں منگ بندیا اللہ سارے انو دے دائے بھر بھر او جھولی سب شام وڑیندہ ہے نہ تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس تو پہلے ذرا دروشری پاڑ لئے گی لوگ اہدنے درود منکر نے جتنا درود اسا پڑھ دیا ہے اتنا کوئی بھی نہیں پڑھ دا ہے الحمدللہ ذرا مل کے محبت دیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اللہم مبارک علی محمد اللہم مبارک علی محمد ایک دفعہ سارے پڑھو اللہ و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد شاعر نے نقشہ کھینچے ہیں جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہم دیان آپ کے صحابہ بیٹھے ہم دیان شاعر کہنے دا ہے کہ اک سمت عمر اک سمت علی اک سمت عمر اک سمت علی ستیک ادھر فاروق ادھر عثمان ادھر حیدر ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدینے دیاں گلیاں مکہ دیاں گلیاں جتھے سوڑا مدنی ٹڑھ دائی بڑی خوش نصیب او زرے نے جتھے میرے نبی دے قدم لگے نے شاعر رہتا ہے کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگے اس سے تھاورگی کوئی تھانیوں جڑی میرے نبی دا مو چم میں جڑی میرے نبی دا مو چم میں اسے ماورگی کوئی مانیوں اللہ ہمہ صلی علی سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ محبت نال اللہ ہمہ صلی علی سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بڑی پیاری گال قرآن دیا ترجمہ دوارے سامنے رکھاں گا کہ کھائی ہے قسم خود اللہ نے سمجھا رہی ہے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی سبحانہ اللہ وَمَوْلَانَا صحابہ دا کی مقام ہوئے گا جنہ دیا گھوڑیاں دی دوڑاں دی رب نے قسم آ چکی یا نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کے درج آلہ ہے اصحاب کے درج آلہ ہے سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہ هم صلی على سیدنا ومولانا محمد اللہ هم صلی على سیدنا ومولانا محمد نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ربی اللہ مینہ ہے اور اس دی کسی بھی تاریخ نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی تھی آپ جدو دنیا دے اندر تشریف لائے اس وقت کس کس دے بھاگ جاگے کس کس دے نصیب جاگے شاعر نے کلام دے اندر لکھی آئے محمد مصطفی آئے محبت نال پڑھو گے تھی پھر سناوانگا محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی محمد مصطفی آئے بہار اندر زمین کو چومن جنت سے خوش بوبار بار آئی محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چم کا زمانے میں سباہ سباہ اللہ منہ دے نہیں سباہ اللہ آکھ خرچہ ہونا ہے پرچہ ہونا ہے سباہ اللہ کین نال جنت جنت دو دو درجات بلاند ہونگے اس وجہ تو محبت نال جناب آمنہ سباہ چاند کسمت کسمت ساتھ نہ دیتا کسی گھر نے کوئی بچہ نہ دیتا آخر گھر او بچہ ملے جیڑا بچہ بڑیا ہی نصیب آلا بڑیا کسمت آلا بچہ بڑی مایوس تھی دا ای حلیم جب گئی مکے بڑی مایوس تھی دا ای حلیم جب گئی مکے مگر آ ہی تو لے کر دو جہاں کا تاج دارائی مگر آ ہی تو لے کر دو جہاں کا تاج دارائی محمد 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 مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چو چو میں جنت سے خوشبو بار بار آئی حلیم دو جہاں کر بان ہو تیرے مقدر پر پر حلیمہ دو جہاں کر بان ہو تیرے مقدر پر کیوں تیرے غربت قد قد میں راہ مت پر ور دیگار آئے تیرے غربت قد میں راہ مت پر ور دیگار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئے آخری گال گال ختم کریے وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سارے زمانے میں کیا بہار آئی 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 محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اسلام اللہ